آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹینٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف جنرل کورٹ مارشل کی کاروائی شروع کرتی گئی فیض حمید کو فوجی تحویر میں لے لیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق ٹاپ سٹی کیس میں فیض حمید کے خلاف آرمی آکت کے تحت کاروائی شروع ہوئی ہے لیفٹینٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کو کورٹ مارشل کا سامنا آئی ایس آئی کے سابق سربراہ کو فوجی تحویر میں لے لیا گیا انکوائری شروع الزامات ثابت ہونے پر سزا سنائی جائے گی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ادارے میں خود اعتصابی سے متعلق جو اعلان کیا تھا پاک فوج نے اس پر عمل درامت شروع کر دیا لیفٹینٹ جنرل احمد شریف چودری نے سات مئی کو کہا تھا کہ فوج میں جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنی بڑی ذمہ داری ہوگی پاک فوج نے خود اعتصابی ایک سخت کڑا مگر شفاف عمل ہے ایک خودکار عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے اس فوج میں ہر وقت یہ خودکار جو نظام ہے خود اعتصابی کا یہ سب بھی چل رہا ہے اور چلتا رہتا ہے کوئی بھی قواعدہ و ضوابط کی خلاف فرضی ہو کسی قسم کی کوئی کرپشن ہو کسی قسم کا بیڈ میڈلٹری آرڈر اور ڈسپلن ہو تو یہ اعتصاب کا نظام ایکشن میں آتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاتی بلکہ اگر زیادہ سینئر رینک ہو اور ہائر رینک ہو تو یہ جو ہمارا کاؤنٹیبلیٹی پروسس ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ لیفٹینٹ جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کے خلاف سپریم کورٹ کے حکمات کی روشنی میں فیڈ جنرل کورٹ مارشل کی کاروائی شروع کی گئی ہے اس سال جنوری میں ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کورٹ موئیز نے سپریم کورٹ کی ہدایت پر وزارت دفاع سے رجوع کیا تھا درخواست گزار کا الزام ہے کہ مئی دوہزار سترہ میں اس وقت کے آئی ایس آئی چیف فیض حمید کی ایماء پر ٹاپ سٹی کے دفتر اور ان کی رہائشگاہ پر چھاپا مارا گیا درخواست گزار کے مطابق چھاپا مارنے والے انہیں گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ دفتر میں موجود نقدی سونا اور ڈائمنٹ بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے فیض حمید نے 29 نومبر 2022 کو قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی تھی